وفاقی وزراء کے درمیان جو ہے وہ آج اس پر کافی تلخی ہوئی ہے اور مراد سعید اور عمر عیوب آپس میں گرمہ گرم بحث ہوئی اور پھر اس کے پرائیم نیسٹر نے ان کو تھنڈا گیا کہ یار اس کا کوئی حل نکالیں لیکن جب یہ اچانک جو ہے وہ اپنی سیٹ پر اٹھ کھڑے ہوئے ان نے کہا پی ایم صاحب مریم نواز بہر نہیں جائے گی وہ سب حیران ہو کر دیکھنے لگے اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک مرتبہ نہیں رزوان تین مرتبہ ایسا ہوا اسلام علیکم ناظرین بریکنگ ٹو ڈے کے ساتھ میں ہوں رزوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر جٹ آج بڑا ایک طویل اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا اور اس اجلاس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اب فردوس آشک آوان نے بتائی ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے نہیں بتائی وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج وفاقی کابینہ میں بڑی گرمہ گرمی ہوئی کن معاملات پہ ہوئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے میرے ساتھ عمر جٹ بھی موجود ہیں عمر جٹ سب سے پہلے بتا دیں جی کہ آج وفاقی کابینہ کا جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت کیا ہوا آہ تینکیو جی آہ آج آہ وفاقی کابینہ میں دو پوائنٹس تھے جن پر آہ گرمہ گرمی ہوئی گرمہ گرمی نت سینس کے لوگوں نے کابینہ میں کھل کر اپنا جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار کیا آہ ایک تو آہ ماملہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے تھا لیکن ایک جو بہت انٹرسٹنگ چیز تھی وہ جو اب آہ زد عام ہے ایک بات کہ مریم نواز آہ کی اب درخواست بھی دائر ہو چکی ہے ماملہ اس کے بعد عدالت سے کابینہ کے پاس آیا اور اب یہ فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے کہ ان کا نام میسیل سے نکالا جائے گا یا نہیں تو اس بات پر ڈسکشن ہونا تھی اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ بات آج کابینہ اجلاس میں ہوگی تو اسی حوالے سے آج جب وفاقی کابینہ کا اجلاس سٹارٹ ہوا تو وہاں پر ایک وفاقی وزیر فیصل وارڈا جو وزیر ابھی وسائل ہیں انہوں نے وہ اٹھے جب کیبنٹ کا بھی اجلاس سٹارٹ ہوا تو ابھی ایجنڈا بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے وزیراعظم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ وزیراعظم صاحب مریم نواز پاکستان سے باہر نہیں جانی چاہیے جس پر ایک بار تو وزیراعظم خاموش ہوئے تمام وفاقی وزیرا نے فیصل وارڈا کی جانب دیکھا وہ فیلال خاموش رہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی بات کہاں چل پڑی ہے کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اجنڈا آئٹمز جو منسٹریز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس پر بات ہوتی ہے اور اس کے بعد آخری جو زیرو آر ہوتا ہے اس میں سیاسی معاملات پر گفتگو ہوتی ہے لیکن جب یہ اچانک جو ہے وہ اپنی سیٹ پر اٹھ کھڑے ہوئے ان نے کہا پی ایم صاحب مریم نواز بہر نہیں جائے گی وہ سب حیران ہو کر دیکھنے لگے اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک مرتبہ نہیں رضوان تین مرتبہ ایسا ہوا فیصل وارڈا نے تین مرتبہ ناظرین اپنی بات دورائی پہلے انہوں نے کہا اس پر وزیراعظم خاموش رہے پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یہ دوبارہ سے کہا اور اپنی بات کو بڑھایا انہوں نے فیصل وارڈا نے کہا کہ وزیراعظم صاحب اگر مریم نواز باہر چلی جائیں گی تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا بیانیاں ہے اس کو وہ نقصان پہنچے گا اور جو پی ٹی آئی کے ترجمان ایک بیانیاں بنا چکے ہیں اس سے نقصان ہوگا پی ٹی آئی حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کے نیریٹیف کو بھی جس پر وزیراعظم اور دیگر لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنا جو نارمل ایجنڈا ہے وہ شروع کرتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جس پر فیصل وارڈا نے ایک بار پھر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کہا نہیں وزیراعظم صاحب سب سے پہلے ہمیں آج اس پر بات کرنی ہے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیابنٹ کا ایجنڈا ہوتا رہے گا لیکن ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مریم نواز کو وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وفاقی کابینہ پاکستان سے جانی کی اجازت نہیں دے گی جس پر وزیراعظم نے ان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ جی بلکل فیصل وارڈا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے جس پر فیصل وارڈا بیٹھے اور دوبارہ جو نارمل ایجنڈا تھا وہ سٹارٹ ہوا اور اس وقت کچھ وفاقی وزیراعظم نے بھی ان کے اس بات کی تاہید کی ایک دو وفاقی وزیر جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا ان نے یہ کہا کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہرٹ ہوں گے اس فیصلے سے وہ ہمارے کارکون ہوں گے ہمارے ووٹرز ہوں گے ہمارا ووٹ بینک اس سے متاثر ہوگا بتائیں نا یار ناظرین کو اسید عمر تھے فواد چودری تھے لوگ بولے بتا کیوں نہیں رہا چلے نہیں بتا چاہیے جی اب یہاں پر آپ لوگ کے لیے موجود ہے نا اندرونی کہانی ہے اسید عمر نے بھی ان کا بھی موقف یہ ہے فیصل فواد چودری کا موقف علی زیدی کا بھی یہ ہے اس کے ساتھ وزیراعظم کے معاونے خصوصی اور بڑے کلوز ہے ذلفی بغاری ان کا موقف بھی یہ ہے کہ وہ سب ان سب ان سب نے بولنا تھا تاہم اس کے جو سٹارٹر تھے اس ساری بات کے وہ فیصل وادہ تھے اور اس کے بعد پھر سب نے بات کی کہ مریم نواز کو نہیں جانے دینا اس پر بات کی جائے گی اس کے ساتھ جو گرمہ گرمی ہوئے ذرا مراد سعید اور عمر یوب کے ماں بین کیا ہوا وہ آپ بتائیں ویسے مراد سعید ہر اجلاس میں کوئی نہ کوئی گرمہ گرمی کا باعث بنتے ہیں اور وہ منسٹرز کے اوپر اتراز کرتے ہیں کیونکہ جب بھی اس طرح کی چیز سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا اسد عمر کے اوپر بہت زیادہ جب قیمتیں بڑھتی تھیں اس طرح کی سیچویشن بنتی تھی لیکن آج انہوں نے وزیر طوانائی کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کا ساتھ بھی کچھ لوگوں نے دیا اور وہ ایشو یہ تھا کہ جو بجلی کے بلز کا معاملہ ہے عام آدمی کا معاملہ چونکہ ظاہر ہے عام آدمی بجلی کے حوالے سے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اس پر جو وزارت پیٹرولیم ہے اور جو وزارت طوانائی ہے ان کی جانب سے ابھی تک کوئی تدارک نہیں کیا گیا جو مسائل تھے ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو آج بقاعدہ طور پر مراد سعید جو ہے وہ لڑنے پہ آگئے بل تو نہیں لائے تھے رزوان بجلی کا بل تو نہیں لائے جب بھی اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے یا تو ٹرماٹر کے ریٹ اور آلو کا ریٹ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ریٹ لسٹ لے جاتے ہیں یا بجلی کے بلز اٹھا کے لے جاتے ہیں اچھا بجلی کے بلز کے معاملے پر ان کو پھر بتایا گیا کہ آپ ٹھنڈے ہوں ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ایک تو اس میں کچھ مسائل میٹرز گئے ہیں جو میٹرز لگائے گئے تھے وہ امپورٹ کیے گئے تھے یہاں پہ لوکل ہمارے میٹرز نہیں بنتے وہ اس پہ پھر کیبنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو سارے میٹرز لگے میں ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی چیز ہیں کیونکہ میٹرز کے اندر بھی کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلز کی ریڈنگ اور سارے معاملات ابھی تک تو پرائیم نیسٹر نے ایک تو یہ کہا کہ اس کو ڈیجیٹالائز کریں دوسرا یہ کہا ہے کہ پرائیم نیسٹر نے بھی اس پہ اتراز کیا ہے کہ جو بجلی کی قیمتوں کا تیین کرنے کا جو طریقہ اکار ہے اس پر انہوں نے اتراز کیا اور وزارتتہ بنائی کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں کیونکہ بجلی لوگ اتنی استعمال نہیں کرتے گیس اتنی استعمال نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال بھی چالیس چالیس ازال لوگوں کے بلز جو ہیں وہ چلے گئے تھے اور پھر ریمبرس بھی گورنمنٹ نے کیے تو اس طفعہ اب جب سردیاں شروع ہو چکی ہیں ایک تو انہوں نے سختی سے ادایت کی ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے جب انڈسٹری کو گیس دینی ہے آپ کے پاس گیس کی پروڈکشن بھی نہیں ہے آپ الینجی پہ گزارہ کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن جو اس میں یہ ہے کہ وفاقی وزراء کے درمیان وہ آج اس پر کافی تلخی ہوئی ہے اور مراد سعید اور عمر عیوب آپس میں گرمہ گرم بحث ہوئی اور پھر اس کے پرائم منسٹر نے ان کو تھنڈا گیا کہ یار اس کا کوئی حل نکالیں اور اس کا حل تجویز یہ ہوئے کہ ایک تو میٹرز تبدیل کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے دوسرا پرائس جو تائین کرنے کا میکنزم ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی یہ کابینہ کے اندر آج معاملہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیبنٹ کے اندر ایک اور فیصلہ ہوا وہ بڑا امپورٹن فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے جو سزای آفتہ لوگ ہیں اپوزیشن کے لوگ جو جیلوں میں ہیں یا جو زمانت پر ہیں ان کی میڈیا پر تشہیر کے حوالے سے پابندی لگانے کا کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم نے وزیر قانون فرونگ نصیم کو قانون بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو بھی سزای آفتہ شخص ہوگا وہ ٹی وی پہ نہیں آسکے گا لیکن ظاہر ہے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی قانون سازی ابھی تک ہوئی نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ آج یہ ہوا ہے کہ ٹی وی پر ان لوگوں کو گلوریفائی نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے یہ ڈسین لے لیا گیا ہے اس پر جلد وہ قانون سازی شروع ہو جائے گی بارال کیبنٹ میں آج یہ چیزیں جو سامنے نہیں آئیں ہماری کوشش تھی کہ آپ کو وہ بتائیں لیکن کچھ اور معاملات ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جن پر جو ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایک بڑا نام تھا پنجاب میں شہباز گل وہ اچانک سکرین سے آؤٹ ہو گیا اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ شہباز گل ایک تو پہلے سوال یہ تھا کہ یہ آئے کہاں سے تھے آئے اور پھر چلے گئے آنے کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ایک پروفیسر تھے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے ان کو اسد عمر پاکستان لے کے آئے تھے ان کی پرائیم نیسٹر سے ملاقات کروائی تھی اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا تھا پہلے پرائیم نیسٹر یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو مرکز میں کوئی اچھی جگہ دی جائے کیونکہ ہی بہت اچھے سپوکس پرسن ہیں لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ پنجاب میں ان کی ضرورت ہے لیکن پنجاب میں شہباز گل جو ہے وہ ترجمان سے زیادہ وزیر اعلیٰ کے کام کرنے لگ گیا تو پھر عثمان بزدار نے اتراز کیا اور ان کو وہاں سے فارغ ہونا پڑا لیکن کیونکہ وہ کام کے بندے تھے تو اب پرائیم نیسٹر نے ان کو بہت اہم ذمہ داری دی ہے میں چاہتا ہوں آپ بتائیں وہ کیا ذمہ داری ادا کریں گے ان کے ساتھ دیگر ٹیم یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ جو حکومت کا بیانیا ہے فوکس ہے میڈیا پہ وہ اس طرح سے بک بھی نہیں رہا اور بار بار تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین کریں بلکل شہباز گل کا اپنے نام لیا شہباز گل جس طرح پنجاب حکومت میں پہلے ترجمان رہے اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا اور پھر کیا سرائیاں کی جائن لگی کہ وہ چلے گیا تاہم وزیراعظم کو کافی پسند ہیں شہباز گل اور اب ان کو دوبارہ وفاق میں لاکر ذمہ داری دی جاری ہے بلکہ ان کو ٹاسک بھی سوپ دیا گیا اور بقاعدہ ایک ٹیم بنائی گی ہے وزیراعظم عمران خان میڈیا کو بڑا بڑا ویٹش دیتے ہیں میڈیا کو اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جو میڈیا پر بیانیاں ہے جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کو موثر طریقے سے تمام جگہ پر تمام جو لوگ ہیں ان تک پہنچایا جائے اس حوالے سے وہ بارہا اپنے تحفظات کا اظہار ترجمانوں سے کرتے رہتے ہیں اور اس بار وزیراعظم نے ایک نئی سٹیٹیجی بنائی ہے انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے ایک تو میڈیا ٹیم بنائی جو جس پہ جانگیر ترین فواد چودری اسد عمر اور فردورس آشک وان اس پہ شریک ہیں ان کا کام جو میڈیا آنرز ہیں ان تک محدود ہے لیکن اس نیریٹیو کو سوشل میڈیا اور جو نیشنل میڈیا وہاں تک لانے کے لیے ایک پولیسی بنائی جا رہی ہے جس پہ سینیٹر فیصل جاوید شہباز گل اور اس کے ساتھ جو اب پی ٹی آئی کے سیکٹریج انفرمیشن ہیں احمد جواد ان کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے اس کے ساتھ دیگر اور لوگ بھی ہیں وہ ایک پولیسی بنا رہے ہیں اور وہ پولیسی جلدی وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھی جائے گی اور اس کے بعد وزیراعظم اس کو اپروف کریں گے تو اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشنوں کا بنیادی طور پر میڈیا پر جو پی ٹی آئی کا نیریٹیو ہے اس کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کے لیے ایک نئی سٹیٹیجی کے ساتھ لیکن عمر جھڑ یہ کوئی میرے خال میں جب سے گورنمنٹ بنی ہے کوئی سینکڑوں کے اجلاس ترجمانوں کے ہوئے ہیں نیریٹیو بھی ان کا ظاہر ہے اب جنگ نیریٹیو کی ہے سالہ فوکس پی ایم کا جو ہے وہ میڈیا پر ہے ٹیم بھی چینج کی وزیر اطلاعات بھی چینج کی معاملے خصوصی بھی چینج کی لیکن وہ پھر بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہے ان کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس میں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ وہ غلط ہو رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ لوگ ان کو بتاتے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ان کی آواز شاید نہیں سنائی دی جاتی تو آپ دیکھتے ہیں شباز گل کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کریں لیکن ظاہر ہے جب تک آپ جڑ کو نہیں پکڑیں گے تو بڑا مشکل ہوگا یہ کابینہ کے اندر کی جو باتیں اور جو پرائم منسٹر آفیس میں آج جسیز ہوئے ہیں اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے مزید بھی ہم ظاہر ہے کیونکہ پرائم منسٹر کو کور کرتے ہیں پرائم منسٹر آفیس میں ہوتے ہیں وہاں اندر کی کیا انفرمیشن ہے ابھی چونکہ پوزیشن اور حکومت جسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک بڑا کلیش بھی ہونے جا رہا ہے اس کلیش میں کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لیے ہمیں مجھے اور عمر جٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ